اسلام علیکم دوستو یہ تین مرلے کا گھر ہے جو کہ کانر کٹیگری پر مشتمل ہے اس پلوٹ کی ڈیمیشنز تیس فٹ بے تیس فٹ ہے اور تین مرلے میں آپ کو ایسے کام ملیں گے جو کہ آپ نے آج تک ایک کنال یا پھر دو کنال کے گھروں میں دیکھے ہوں گے اس گھر میں آپ کو سویمنگ پول اور اس کے بعد ہوم تیٹر فل بیسمنٹ پینٹ ہاؤس چار ماسٹر بیڈرومز اور اسی طریقے سے پانچ آپ کو واش رومز دو کچن اور اس کے علاوہ آپ کو گراج ایریا ملی آتا ہے تو آئیے آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ آپ نے اس کا فرنٹ ایلویشن دیکھ لیا ہے آپ کو کلوز کر کے فرنٹ ایلویشن دکھا دیتے ہیں کانر کٹیگری پر مشتمل یہ گھر ہے تو آئیے آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ جی آپ باہر سرانڈنگ گریاں دیکھ سکتے ہیں تقریباً 35 سے 40 فٹ کے یہاں پہ روڈز ہیں اور اسی طریقے سے یہ جی اس کا چھوٹا سے گراج ہے اچھا اوپر والے پورشن کو آپ گراج سے بالکل سیبرٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دو فیملیز ہیں یا اوپر نیچے آپ کسی پورشن کو رنٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اور سب سے جو خاص بات ہے وہ اس گھر میں سیلنگ کا کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراج کے اندر بھی آپ سیلنگ کا کام دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جی اس کا پورڈر روم ہے تو آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اندر لیے اس کا سیٹنگ گریہ آ جاتا ہے اور جو نیچے بیسمنٹ کے لیے رستا ہے وہ یہاں نیچے سیٹنگ گریہ سے ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی بڑی آپ کی سیٹنگ ہو سکتی ہے بلکل سامنے کچن ہے جو کہ پانچ مرلے سائز زیتنا آپ کے یہاں پہ کچن آ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو LCD پوائنٹ ہے آپ کو کچن میں لیے چلتے ہیں یہ چیز کا کچن ہے خوبصورت انداز کے ساتھ کچن کو ڈزائن کیا گیا ہے وڈ بک آپ کے سامنے ہے اور سائز کے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا آپ کو کچن ملی آتا ہے کچن میں بھی آپ اوپر سیلنگ ڈزائن دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے تین مرلے میں اتنی محنت آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی آپ کو دوسری سائٹ سے دکھا دیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈزائن آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ اوپر خوبصورت فانوس اور اسی طرح سے یہ آپ دروازوں کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تقریباً ایک کنال یا دو کنال کے گروہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کو اتنی ہائٹ دی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ایٹھڑی پوائنٹ ہے یہ بیڈ روم ہے آپ کو کچھن کی بھی کچھ خصوصیات دکھا دیتے ہیں یہاں بھی آپ کچھن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ساری آپ کو سیسریز کچھن میں انسٹالڈ ملی آتی ہیں اور اسی طرح سے یہ اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھن میں اور یہاں بھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو سنسر میں ملی آتا ہے آپ کو کچھن سے لیے چلتے ہیں پھر سے سیٹنگ اریہ میں یہ یہاں سے آپ کو سیٹنگ کے بھیو دکھا دیتے ہیں بغیر کٹنگ کی یہ ویڈیو ہے تاکہ آپ کو پورا گھر صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے بیڈ روم میں یہ نیچہ بڑے پورشن کا بیڈ روم ہے بیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وارڈ ڈزائن اور اسی طریقے سے آپ کو اس بیڈ روم میں بیڈ لگا میں ملی جاتا ہے اٹیچ وارڈ شروم ہے اور یہ علماری اس بیڈ روم کے لیے اور اس بیڈ روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے گھر میں لوگ تین مردے میں سیلنگ کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں وہ یہاں پہ صرف ایک بیڈ روم کے سیلنگ کے اوپر خرچہ ہوا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بہترین کام کیا گیا ہے اور سب سے آپ کو خاص بات بتاتے چلیں یہ نیچہ آپ بیڈ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر یہاں پہ کنکریٹ کا کام ہوا ہے یہ فکس ہے یہ الائدہ نہیں ہے آپ کو لیے چلتے ہیں اس بیڈ روم کے اٹیج واش روم میں یہ جی اس بیڈ روم کا اٹیج واش روم ہے واش روم میں یہ اس سائیڈ پر آپ پہ دکھا دیتے ہیں شابر اریہ جو کہ بالکل سیپرٹ ہے کیبن کی صورت میں تین ملے میں کیبن کی صورت میں آپ نے واش روم بہت کم دیکھیں ہوگی یہ جی کموٹ اریہ میں اور اسی طریقے سے یہ کی سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی بیسل اریہ آجاتا ہے آپ کو دوسری سیٹ سے واش روم دکھا دکھتے ہیں سائنس کے ساتھ سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آپ کو بڑا واش روم دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو واش روم سے لیے چلتے ہیں پھر سے بیڈ روم میں اور بیڈ روم سے آپ کو لیے چلتے ہیں باہر ٹی وی لانج اریہ میں یہ جی کچن ہے اور یہ سیٹنگ اریہ یہی سے آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے بیسمنٹ میں جہاں پہ آپ کو ہم آگے نیچے بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سویمنگ پول ٹھیک ہے سائز کے حساب سے آپ بات کرتے چلیں تو جو ایک نال کے گھر میں سویمنگ پول دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو تین مرلہ گھر میں سویمنگ پول مل جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سلنگ ریزائن ہے اور سویمنگ پول کے اندر جو پانی ہے وہ فلٹر کے پانی ہے وہ یہاں سے آپ کو دکھا رہتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مکومنٹ، فلٹر، فلانٹ، ہر چیز ساری چیزیں لگائی بھی آپ کو مل جاتا ہے نیچے بیسمنٹ میں آپ کو ایک سویمنگ پول مل جاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو ہونٹیٹر مل جاتا ہے اور یہ ڈریسنگ روم بھی آپ کو مل جاتا ہے یہاں سویمنگ پول کیلے آپ ڈریسنگ زیادہ کر سکتے ہیں یہ جی ہونٹیٹر ہے ہونٹیٹر میں یہاں سے بھی آپ کے سپریم لگ جائے گا اور اسی طریقے سے کم صرف مول ڈیزائن ہے بلکل سمجھے آپ کا پروڈیکٹر لگ جائے گا یہاں سے بھی آپ سویمنگ پول کا مزارہ کر سکتے ہیں یہ جی سویمنگ پول آپ کو لیے چھلتے ہیں باہر ویڈیو ہوں توڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ گھر اتنا پیارا ہے کہ ایک ایک چیز دکھانا آپ کے لیے ضروری ہے ایک آپ کو دوسرا view دکھاتے ہیں جب آپ کی لائٹس بند ہو جاتی ہیں یہ آپ سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں اتنا پیارا یہاں کا مہول ہے گرمیوں میں تو یہ گھر آپ کے لیے ایک توفہ ہے آپ کو بیسمنٹ سے لیے چلتے ہیں پھر سے اوپر گرانڈ فلور پر ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو باہر فرنٹ ایل ویشن دکھا ہے اور اسی طریقے سے گرانڈ فلور دیکھا آپ نے اور آپ کو بیسمنٹ دکھا دیا تو اگلے پارٹ میں آپ کو جانگے جو سب سے بڑے سرپرائز ہے اور پھر اس کے پاچھ جس اب سے بڑا سرپرائز ہے آپ کو پینٹ آس دکھائیں گے جو کہ سب سے اوپر ہے اس گھر کی لوگیشن سلطان ٹاؤن تھوکرنیا rotate لاہور ہے اور اس گھر کی جو پرائز ہے وہ دو کرول بیس لاگ ہے دو کرول بیس لاگ اس گھر کی پرائز ہے آپ دے گیہ نمبر پر آپ تک perimeterzy پڑا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ رزقے حلال سے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اپنی نیو دعا میں ہمیشہ سے یاد رکھیے گا اللہ حافظ